جس پرماتما کے کرپا سے یہ سندر سریر پرابت ہوا اس سریر کے اندر جو آتما بیٹھی ہے یہ آتما کوئی اور نہیں اسی اسور کا ایک انس ہے لیکن جب تک جیم سنسار میں رہتا ہے ہم اور آپ سنسار میں رہتے ہیں تب تک یہی کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے وہ میرا ہے یہ میں نے کیا ہے وہ میں نے کیا ہے گری کارن نانا جنجالہ سنسار کے جنجال میں فسے رہتے ہیں لیکن سنت کہتے ہیں کہ چار تھور ہر نرن کے ہوت بیرہ اگے اٹھانت گرب ہو مہی سوکے نکٹ کتھا سنتر تینت کہ جب تک انسان سنسار میں رہتا ہے تب تک تو یہی کہتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے یہ میرا ہے وہ میرا ہے لیکن چار اسطان ہے جہاں جانے کے بعد انسان جب اسے گہرائی سے سنجھتا ہے سنتا ہے تو اس من میں بیرات پر ہوتا ہے کہ سنسار میں کوئی کسی کا نہیں ہے تو وہاں سچا انگیان ہوتا ہے کہاں کی گرب ہمارے ہیں کہ پہلا اسطان ہے ماں کا گرب ہوں جب جیب ماں کے ادھر میں آتا ہے ماں کے گرب ہمیں آتا ہے تب اس پرماتما کو یاد کرتا ہے دن رات پرماتما کو وہاں بھجتا رہتا ہے کیونکہ وہاں یہ سریر بلکل الٹا رہتا ہے یہ سر نیچے اور یہ پیر اوپر ہوتا ہے دن رات پرماتما کو بھجتا رہتا ہے کہ پربو ہمیں آپ کہاں بھیج رہے ہیں جہاں بھیج رہے ہیں وہاں ہم آپ کا بھجن نہیں کر پائیں گے وہاں جا کر ہم آپ کو بھول جائیں گے محبایہ کے جنجیر میں لپٹ جائیں گے مجھے وہاں مت بھیجیے یعنی گرب ہمارے ہیں اور سو کے نکر یعنی سو کہتے ہیں لاس کو جب انسان سنسار کو چھوڑ دیتا ہے چل دیتا ہے جب یہ پرارتک شریر یہاں رہ جاتا ہے ہم لوگ سنسارک رشتے ناتے کے نسار کی یہ چاچا ہیں یہ چاچی ہیں یہ دادہ ہیں دادی ہیں بمی پاپا ان کے پاس جب جاتے ہیں وہاں جانے کے بعد یہ سچا گیان ہوتا ہے آہاں پھلنا بابو چلے گئے وہاں بیٹھنے کے بعد انسان ترہ ترہ کی باتیں کرتا ہے کہ پھلنا بابو بھی تھے لیکن دیکھ لیجی آج سب کو چھوڑ کر کے یہاں چلے گئے یہاں سے کوئی کچھ لے کر نہیں جائے گا ہو ایک دن ہم اور آپ بھی چلے جائیں گے کچھ لے کر نہیں جائیں گے جب پھلنا بابو چلے گئے کچھ لے کر نہیں گئے تو ہم اور آپ کیا لے کر کے جائیں گے وہاں سچا گیان ہوتا ہے سو کے نکتے ہیں سمسان گھاٹ جاتے ہیں تو وہاں اور کچھ لگتا ہے کہ دیکھ لیجیے چاہے جتنا جندگی میں بھاگ دول کر لیجیے لیکن ایک دن یہی آنا ہے اور کچھ نہیں ہے جیوان میں اور کثہ سنت اور تیسرا ستھانے بھگوان کی کثہ جب لوگ بھگوت بھجن میں بیٹھتے ہیں سنتے ہیں تو ہاں اس جیو کو سچا گیان ہوتا ہے کہ سنسار میں کچھ نہیں ہے بس یہی سار ہے لیکن یہاں سے نکلتے ہی مایا جگڑ کر کے بیٹھ جاتی ہے کہ کہاں جا رہے ہیں ادھر نہیں ادھر آ جاؤ پھر اپنی بہو مایا میں بولی پر ٹلیتا ہے جس پرکار بھگوان سرکرشن جب ماتا دیب کی کے گرب گفہ میں آئے بھگوان کا پراکٹ ہو گیا بھگوان درسن دے دیئے ماتا دیو کی بابا باسدیو کو تو ماتا دیو کی بابا باسدیو دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہ میرے پتر نہیں ہے یہ ساتھ چھت بھگوان ہے بھے پرکٹ کر پالا بھگوان جب آئے تو چتر بھوج روپ سنگ چکر گدا پدم لے کر کہ بھگوان کھڑے ہو گئے کنس کے جیل کھانے میں ماتا دیو کی ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی کہ آپ کون ہو بھگوان سیدھاری نارائنے کہتے ہیں بھگوان سرکرشنے کہتے ہیں ماں میں آپ کا بیٹا ہوں پھر بیٹا کے سامنے ماں ہاتھ نہیں جوڑتی ہے ماتا دیو کی کہتی ہے کہ آپ ہمارا بیٹا بن کر کیا ہیں کہ آپ ہمارا باپ بن کر کیا ہیں اگر بیٹا بن کر کیا آتے تو میں آپ کیا کہ ہاتھ نہیں جوڑتی لیکن آپ تو باپ بن کر کے کھڑے ہو تو میں ہاتھ نہیں جوڑوں تو کیا کروں کہا تو کہا اگر بیٹا بن کر کیا ہے تو بیٹا بن کر کیا نہ چاہیے یہ سنگ چگر گدہ پدو اور یہ چطر گھج روپ لے کر کھڑے اور کہتے ماں میں آپ کا بیٹا ہوں جب کوئی بچہ آتا ہے ماں کے پاس تو کیا اس روپ میں آتا ہے کہا تو بھگوان کہتے ماں میں آج تک بچہ بنا ہی نہیں ہوں بچہ ہوتا کیسا ہے آپ مجھے بتاؤ آپ جیسے جیسے آپ کہو گے ویسے ویسے کریں گے تو ماں تا دیو کی کہتی ہے کہ سب سے پہلے سب سے پہلے چار ہاتھ لے کر کیا ہے ہو اس میں سے دو ہاتھ کو ہٹا دیں اگر چار ہاتھ والا بچہ اگر گھر میں آ جائے تو دیکھنے کے لیے بھیڑو مر پڑے گی کہ یہ دیکھو یہ چار ہاتھ والا بچہ پہلا دیا ہے بھگوان کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ہی ہے بھگوان دو ہاتھ ہٹا دیں کہا اس کے بعد کہا یہ سنگ چکر گدہ پدو کہا یہ سب کیوں کہا بیٹا جب بچے جنم لیتے ہیں تو آسترہ سسترہ لے کر کے جنم نہیں لیتے ہیں بلکل کھا لی ہاتھ بھگوان کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ہی ہے اسے ہٹا دی کہا اب یہ جو اتنا لمبا سریر ہے نا اس کو چھوٹا کر دو بلکل چھوٹا سا اور یہ جو سندر وستر پہنے ہو یہ پیتامر اٹھا کر ہٹا دو بلکل نگنہ وستہ میں آنا پڑے گا بھگوان کہتے ہیں ماں میں آپ کے سامنے نگنہ کہا بیٹا جب بچہ پیدا لیتا ہے تو سوٹ ووٹ پہن کر کے نہیں آتا بلکل نگنہ پیدا لیتا ہے بھگوان کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ہی ہے بھگوان آئے اور اس کے بعد کہا اب اور کیجے سیسو لیلا اب سیسو لیلا کرو بلکل چھوٹے سے روپ میں سیسو روپ میں بھگوان آئے تب تک ماتہ دیوکی کو یہ گیان تھا کہ یہ بھگوان ہے لیکن بھگوان تورت عصارہ کیے یوگ مایا کو اور مایا آئی اور بھگوان عصارہ کی انہوں نے جو بھی دیکھا جو بھی سنا اس پر بلکل اپنی مایا روپ پردہ ڈال دیو کہ یہ سب بھول جائے کہ میں بھگوان یعنی میں کون ہوں مایا آئی اور تورت اپنی مایا سے انہیں جو بھی آداز تک وہ سب کچھ بھولا دی وہی ہم اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے جب بھگوان کے بھجن میں ستسنگ میں کتھا میں بیٹھتے ہیں تو سچا گیان وہ بجتا ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے لیکن یہاں سے نکلتے ہی مایا کا اثر ہو جاتا ہے یہاں سے نکلتے ہی یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا یہ کام بھگڑ رہا ہے وہ بھگڑ رہا ہے تورت مایا میں لوگ بھول جاتے ہیں اور چوتھا اس تھان اراتینت جب انسان سب کو چھوڑ کر جب رشتے ناتے کو بھول کر جب نیسیچن کریا میں لیپڑتا ہے کرم میں انسان لی پڑتا ہے جب تک لپڑا رہتا ہے تب تک کو لگتا ہے کہ دنیا کا سارا سکھ یہی ہے لیکن بس رتینت اس کے انت ہوتے ہی انسان انسان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ سکھ نہیں ہے یہ تو چھنبھنگر سکھ ہے یہ صرف دکھ ہے انسان کو گیان ہوتا ہے اس نے کبھی نہیں لکھا اور جھمیلا کونے کام کے جھمیلا کونے کام کے جھمیلا کونے کام کے جھمیلا کونے کام کے کیونکہ اور جھمیلا کونے کام کے جھمیلا کونے کام کے اور جھمیلا کونے کام کے اور جھمیلا کونے کام کے 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 موسیقی 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 موسیقی